ان کے خیمہ لگا دیں گھوڑے وغیرہ پانی پیئے دریاں سے پانی بھر لائیں اور آپ کے کچھ سپاہی جب پانی بھرنے گئے تو وہاں آگے دو نجومی بیٹھے ہوئے تھے ان جب مسلمانوں کو دیکھا ان کے کہاں جا رہے ہیں ان کے جی فلان جنگ پہ جا رہے ہیں کون ہے آپ کی عمید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اچھا انہوں نے زائچہ کھینچا زمین پہ کھیشتی ہے زائچہ ستاروں کا وہ سارا ماحول لیکھ کر زائچہ کھینچا انہوں نے کہا جاؤ اپنی عمیر کو بتا دو کہ دو ہفتے تک جنگ نہ کریں یہ ستارے ان کے حق میں نہیں ہیں شکست ہو جائے گی شہید ہو جائیں گے جب مسلمانوں نے یہ سپاہیوں نے بات سنی تو ہسنے لگے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے عمیر کو نہیں جانتے ہم یہ پیغام ان کو دینے کی جرت نہیں رکھتے جاؤ خود جا کر زیارت بھی کرو دیکھو مولا ہوتا کیسا ہے اور جا کر اپنا پیغام بھی سناو مختصر کرتا ہوں جب ان کو وہاں پر لایا گیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ کی خیمے میں جب یہ بات سنائی کہ مولا آپ جو کوئی بھی ہیں ہم جانتے نہیں لیکن دو ہفتے آپ کیلئے اچھے نہیں یا یہی آران فرمائیں یا واپس مر جائیں شہادت ہو جائے گی شکست ہو جائے گی جب مولا نے یہ بات سنے تو آپ کھڑے ہو گئے فرمایا خیمہ کھول دو میرا گھوڑا لے آو میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا گھوڑے پر جب آپ سوار ہونے لگے فرمایا اے نجومیوں زائچہ کھنچو دیکھو ستارے کیا کہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ علی گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی جنگ پر جائے گا جب زائچہ کھنچا گیا تو نجومیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ حیران ہو گئے کہنے لگی علی تم کون ہو تمہاری شان کیا ہے ستارے سارے تیرے حق میں آگے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے میں ابو طالب کا بیتا ہوں حسنین کا بابا ہوں مولا ہوں میرے نبی نے مجھے مولا بنایا اور علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا ستارے علی کے پیچھے چلتے ہیں مسلمان و ایمان کی کیفیت ایسی ہو تو آج بھی خارجیت کو ہم شکست دے سکتے ہیں فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْهُمِ